اسلام علیکم سعودی بریکنگ نیوز میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کے دن جتنے بھی اکامہ ہولڈر افراد سعودی عرب کے اندر مشہود ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ایپورٹن ہے اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ آج کے دن سترہ ہزار سے زائد پاکستانی انین بنگلہ دیشی ورکر حضرات کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور کئی ایسے ورکر حضرات ہیں جن کا تعلق پاکستان انڈیا سے ہے جن کو ڈپور کر دیا گیا ہے اور دیگر کو قید کر کے جرمانہ کیا گیا ہے ان کی ایسی کونسی بڑی غلطی ہے جو آپ کو سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے اب نہیں کرنا اسی حوالے سے آگے چل کے مکمل تر ڈیڈیل آپ کو اسی شورٹ سی ویڈیو کے اندر ملچائیں گی ویڈیو کو شروع سے ایند تک لازمی طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو تمام ڈیڈیل کی اچھے سے سمجھا جائے اور اگر اس چینل پر آپ فرسٹ میں تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈ دوستوں تک اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اکامہ قوانین کی خلاف وزی پر سترہ ہزار غیر ملکی اور سعودیوں کے خلاف ایک سخت کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں جن کے اندر بہت ہی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے انڈیا سے بنگلہ دیش سے جن کو قید کیا گیا ہے اور جرمانے کیا گیا ہے ایک بڑا اعلان سنایا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی سمیت سات ہزار غی ملکی ورکر حضرات کو آج کے دن ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے اور اپنا مام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی اکانون محنت کی اکامہ قوانین کی لیبر قوانین کی سردی قوانین کی خلاف وزی نہ کی جائے